اسلام علیکم دوستو بلا نوان کا ایک اور ٹاپک لیے محمد عزار رفیز حاضر خدمت فوٹوگرافی فوٹوگرافی کرنے کا ایک کام لوگ اس پہ افسرے کرنا چاہتے ہیں کون سا اچھا کیمرہ ہے کون سا برا کیمرہ اس پہ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ سروے کراتے ہیں کہ کس کیمرہ کو کتنے ووٹ ملے بہت دفعہ پچھلے تیس سالوں میں پینتیس سالوں میں بتا چکا ہوں جو کیمرہ آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ دنیا کا سب سے اچھا کیمرہ تھا اس کی ناکیمت کو دیکھیں نہ لینز کون سا لگا ہوا ہے جو لینز لگا ہوا ہے اس کو آپ بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ ہم کس کس چیز کا کیا بینفیڈ لے سکتے ہیں لائٹ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں کمپوزیشن کا خیال آپ پندران دن مہینہ رکھیں گے اس کے بعد آپ آدھی ہو جائیں گے اچھی کمپوزیشن کیا ہوتی ہیں رول آف تھارڈ کیا ہوتا ہے آپ اس کو گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں میں بھی کوشش کروں گا کسی ایک ویلوگ میں یہ بتاؤ اچھی تصویر کیا ہے جو ایک ہزار لفظ ادا کر دی اگر ایک کمرے کی تصویر ہے اس کو دیکھیں کلاس روم ہے اس میں کتنے بینچ ہیں کتنے بچوں نے کپڑے پینے ہوئے ہیں کس طرح کے پینے ہوئے ہیں چشمیں کس طرح کے لگے ہوئے ہیں کنگی کیسی ہوئی ہے کلاس روم کا فنیچر کیسا ہے اس انوائرمنٹ کیسا ہے پتہ چل رہا ہے تو ایک بہترین تصویر ہے اگر اس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کلاس میں ایسی لگے ہوئے ہیں لوگ رنگ برنگے کپڑے پینے کے آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں وہ ایک بری تصویر لینڈسکیپ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا لینڈسکیپ ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے سینٹر پوائنٹ ایسے بھی اور ڈیپھ وائز بھی فار ایسیمپل آپ ایک پانچ سو گاز کی ایریا ہے جس کی ڈیپھ کی تصویر کھانچ رہے ہیں تو اگر آپ ڈائیس سو گاز ٹو ہنڈر ففٹی میٹر پہ فوکس کریں گے کیونکہ ڈیپھ وائز فیل سرکل میں کام کرتی ہے ایسے بھی ایسے بھی تو آپ کو زیادہ بہتر ڈیپھ وائز فیل مل سکتے ہیں ڈیپھ وائز فیل کیا ہے کہ ہم نے کس چیز کو فوکس کرنا ہے اور کس چیز کو فوکس نہیں کرنا ہے کیمرہ ہمارا جب ہم فوکس کا بٹن پڈس کرتے ہیں ہا بٹن کلک والا کیمرہ ہمارا سنگل سبجیکٹ کو سنگل پوائنٹ کو اگر آپ میری آنکھ کو فوکس کریں گے تو وہ فوکس کرے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ناک کو دوسری آنکھ کو کانوں کو فوکس کرنا ہے یا نہیں کرنا اس میں آپ کی مدد تین چیزیں کریں ٹائپ آف لینز اپرچر ڈسٹنس جن کی مدد سے آپ ان سارے چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں ڈسٹنس کی اگزیمپل لیتے ہیں اگر میں اس بیگرانڈ کے اتنا نزدیک ہوں اور اپرچر آپ کا ایف ٹو پنٹ ایٹ ہے تو یہ شعب نظر آئے گی لیکن اگر میں اپنی چیئر کو یہاں سے موف کر کے دس فوٹ آگے لے آؤں اور بیگرانڈ یہی ہے تو یہ بلر ہو جائے گی سیم لینز سیم پرچر کے ساتھ یہ ڈسٹنس سے اب ڈسٹنس کو کنٹرل کر سکیں کہ میں فوکس آنا چاہتا ہوں لے کر میری بیگرانڈ بلر آئے اور آپ کہتے ہیں جی کہ اپرچر اس سے نہیں جا سکتا تو میں کہتا ہوں جی اب میرا اور بیگرانڈ کا ڈسٹنس بڑھا دیں ٹائپ آف لینز زوم لینز کی ڈیفتر فیل کام ہوتی ہے اور جو وائیڈ اینگل ہوتا ہے اس کی ڈیفتر فیل زیادہ ہوتی ہے کیسے اگر آپ فائی پائنٹ سکس پہ فورٹین ایم ایم کے لینز سے تصفیر کھانچیں گے تو جو زوم لینز پہ آپ کی آلموسٹ الیون اور تھرٹین اپرچر پہ تصفیر آئے گی اس کے برابر وہ وائیڈ اینگل آپ کو ڈیفتر فیل دے گا دو سٹیپ کا فرق ہوتا ہے ہم لینز کی مدد سے بھی اس ڈیفتر فیل کو کور کر سکتے ہیں سب سے کم جو ڈیفتر فیل ہے وہ ہم پھر اپرچر کے ساتھ آپ نے مجھے جہاں بٹھایا اپرچر ون پنٹ ایٹ کر دیں گے میری آنگ فوکس آئے گی یہ بلڑ ہو جائے گا اگر میں اس کو ٹو کروں گا تو یہ تھوڑا شاپ ہو جائے گا میں اس کو ٹو پنٹ ایٹ کروں گا جو زیادہ شاپ ہو جائے گا میں ٹو پنٹ سکس رکوں گا جو زیادہ شاپ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میرا آگے والا ایریا میرا چھت کی طرف ایریا میرا نیچے کی طرف ایریا میرا اس طرف ایریا یعنی سرکل میں اگر آپ ناسا کا لوگو دیکھیں تو اس کے مطابق ہر طرف ہر ڈیریکشن میں آپ جو ہے اس کو دیکھ سکیں گے کہ آپ کی ڈیفتر فیل بڑھتی چلے جا رہی ہے آپ کا فوکسنگ ایریا بڑا ہوتا جائے ہیں ہم دو طرح کی شٹر سپیڈ کو جو ہے یا زیادہ یوز کرتے ہیں ایک میانویل پہ اور ایک اپرچر پرارٹی پہ یا اپرچر ویلیو پہ نائکن جو ہے اس کو اپرچر پرارٹی کہتا ہے اے لکھا ہوتا اس کے ڈائل پہ اور کینن جو ہے وہ اے وی اپرچر ویلیو کے نام سے دونوں کام سیم کرتے ہیں میانویل اگر ہم فلیٹ سے فٹوگرافی کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہم سٹوڈیو میں فٹوگرافی کرتے ہیں نمبر تری ہم لانگ ایکسپوریز کرتے ہیں نائٹ سین کرتے ہیں سن سیٹ سن رائز کرتے ہیں ہمیں میانویل پہ جانا پڑے گا ادر وائز ہمارے ایمجز ہماری مجزی کے مطابق نہیں آئے لیکن اگر آپ ایکشن فٹوگرافی کر رہے ہیں لینڈسکیپ کر رہے ہیں بہار فٹوگرافی کر رہے ہیں اپرچہ اپرائٹی پہ چلے جائے یہ بیسٹ آپشن ہے میں نے جو زندگی میں دیکھا ہم ایٹی پرسن کام اپرچہ اپرائٹی پہ کر سکتے ہیں اور ٹوینٹی پرسن جو فیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں میانویل پہ پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے تیسے ٹرائنگل پہ جس کو آئی ایسو کہتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آگنیزیشن جو ہے لائٹ اپزورب کرنے کو کپیسٹری اپزورب کرنے کے جو ہے سسٹم اس کو آئی ایسو کہتے ہیں جیسے ہم دودھ ماپنے کو لیٹر کہتے ہیں دالنے ورہا ماپنے کے لیے جو آلہ چونسو کیجی کہتے ہیں ڈسٹنس ماپنے کو ہم کلومیٹر کہتے ہیں اسی طرح لائٹ کی سنسٹیویٹی کو میر کرنے کو ہم آئی ایسو کہتے ہیں ہنڈرڈ نارمل ہے جیسے جیسے ہم ٹو ہنڈرڈ فور جیسے سٹیپ بڑھاتے جائیں گے ہر سٹیپ کے ساتھ ایک سٹیپ شٹر سپیٹ بڑھتے جائے گی اگر ہم اس کو کم کریں گے تو ہر ایک سٹیپ کے ساتھ ایک سٹیپ شٹر سپیٹ کم کریں گے اس طرح سے ان تین جیسوں کو ساہ لے کے چلیں ہم آسانی کے ساتھ کام کر ستے ہیں یہ کچھ بیسک بات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی اگر آپ کی تصویریں بلد آ رہی ہیں تو آپ کیا کام کریں گے کہ آپ اپنے کیمرے کو دیکھیں گے کہ جتنے ایم ایم کو اس پر لینز لگا ہوا ہے فور ایسیمپل اگر ہنڈرڈ ایم ایم کو لینز لگا ہوا ہے اور شٹر سپیٹ ہنڈرڈ سے نیچے آ رہی ہے آپ آئی ایسو بڑھائیں گے تو آپ کی شٹر سپیٹ بڑھ جائیں جب شٹر سپیٹ ہنڈرڈ سے اوپر آئے گی آپ تصویر کھینچیں گے تو کیمرہ شیک نہیں کرے گا کیمرہ شیک کرنے کی بیسیک وجہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے آپ کے جو لنگز سانس لے رہے ہیں آپ کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے یہ ساری چیزیں آپ کو شیور کر رہی ہیں جب شٹر سپیٹ جتنے ایم ایم کا لینز سے نیچے آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کیمرہ ہے وہ آپ کے باڈی شیک کو کیپشہ کر لیتا ہے اس طرح کچھ چیزوں کا خیال لگتے ہوئے ہم بہتر تصاویر بان سکتے ہیں وائٹ بیلنس سارے کیمرے اچھا وائٹ بیلنس کرتے ہیں اگر ہم اس کو آٹو پر رکھ لیں میانویل کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے کہ ہم کسٹمائز کیسے بنا سکتے ہیں لیکن آٹو وائٹ بیلنس ہے گود آپشن ہمارے کیمروں کے اندر ایمج سٹیبلائزر وی آر وائبریشن ریڈکشن اس طرح کی آپشن آتی ہیں لیکن اگر لائٹ تیز ہے اور اگر آپ کا کیمرہ ٹرائپورڈ پر فکس ہے تب بھی آپ ان چیزوں کو آف کار دے نورملی ہم چاند کی تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں تصویریں بلر آ رہی ہوتی ہیں تو بسیکلی کیمرے کو آپ نے فکس کر دیا ہوا ہے ٹرائپورڈ پر لیکن جو آپ کا وی آر سسٹم ہے وہ لینس کو کیمرے باڈی کو حلقا حلقا شیک کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ مشیک ہوئی تو آپ سیمپلی جب ان کو وی آر سٹ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ کے لیے کینن میں نورملی اپرچر پھسنے کا یا اٹک جانے کا ایک پرولم آتا ہے ایرر کے نام سے وہ آتا ہے آپ کے سکرین پر وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تیز لائٹ پر فوٹرافی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنا وی آر یا جو ہے ایمسٹر سٹیبلیزیشن آئی ایس جو ہے اس کو آن رکھتے ہیں تو اس سے اس کا پرچر اور شٹر آپس میں بلوک بھی ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو کیمرے کے لینز کو اتاریں اس میں سے بیٹری نکال لیں وہ ٹھیک ہو جائے تو بہت بسم اللہ اگر نہ ہو تو آپ پھر کسی مکینک سے جو بقاعدہ تصدیق شدہ ہے اس کے پاس جائیں اور اپنے کیمرے کو ٹھیک کرو لیں یہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو اچھی فوٹرافی کرنے میں مدد دیں گے آپ کے پاس کچھ بیسک لینز ہونے چاہیے پرو سریز میں جو ہر اچھے فوٹرافر کے پاس ہونے چاہیے 14, 24 24, 70 70, 200 یہ ایسے لینز ہیں ایف ٹو پائنٹ ایٹ کے ساتھ کانسٹنٹ اپرچر میں جو اگر کسی فوٹرافر کے پاس ہیں تو وہ خوشنصی فوٹرافر اگر آپ کسی چیز میں سپیشلائز کرنا چاہتے ہیں میکرو میں تو میکرو لینزز لے لیں اگر آپ سپورٹس یا وائل لیف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹیلی لینزز کی طرح چلا جائیں لیکن یہ تین بیسک لینز آپ کے کیمبرے میں بیگ میں ضرور ہونا چاہیے اگر آپ ڈاکومنٹری میکر ہیں فلم میکر ہیں ڈراما شوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں آپ زوم لینزز سے نکلیں اور آپ پرائم لینزز کی طرف آئیں جس میں 21 ایم ایم 20 ایم ایم 35 ایم ایم 28 ایم ایم 60 ایم ایم 50 ایم ایم 105 135 200 لینزز بڑے پچک تاکہ اس کی اندر فاسٹ لینزز لائٹ تیزی سے آئے اور آپ زیادہ کرسپ سلڈ شوٹ کر سکیں اگر آپ ان باتوں کا خیال کریں گے تو پھر آپ میں اور ایک اچھے فوٹرافر ہونے میں ایک کلک کا فرق ہے جب آپ کلک کریں گے ایم 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 پر اچھا ہے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے اور میرا فون نمبر سب سولتیں اویلیبل ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جس سلسلے میں بھی رہنا مائی ہو دیکھتے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھے فوٹراف بننے کی کوشش کیجئے اسلام